نایب میسیوز ہو رہا ہے آپ پولٹیشن خود چاہتے ہیں کہ آپ اکلافیوز ہو ہم تو ہمارے پاس کوئی لائم نہیں ہے اس لئے آپ کو دیسائید کون اس کو افائنٹ کرے گا کس کے کنٹرل میں انہیں چاہتے ہیں آپ کرنا آجائے پارلیمنٹ میں کر دیں کانون سازی کریں جس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں جتنے بہترین بنانا چاہتے ہیں ہم تو نہیں کہتے کہ اپنا بنائے آپ نے بھی سر آپ نے بھی میرے سے یہ پوچھا تھا کہ آپ میری کیا ریکمینڈیشن ہے نایب لپر آپ نے اس کے پر ریفر کیا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دو گوڑ کی چیز انہوں نے تین عرب کی دکھا دی تاکہ میں پچاس گوڑ پر پھنس جاؤں میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ نایب کا ہیڈ ہے اس کو سپریم کورڑ کے اپوائنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو پارٹ زین ہو جاتا ہے آپ کو یہاں پوچھا ہوں ہموں اسema ہوں نے کل ہے درد سیکھیں یہ پرابلم کیا آتا ہے پرابلم یہ آتا ہے کہ آپوزشن کہتی یہ ہمارے نومنیز ہیں دوسری گرممنٹ وہ کہتی ہے وہ اگری نہیں ہوتے وہ اپنے امپار دے دیتی ہے وہ اپنے 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 دے دیتا ہے وہ پھر پیچھ میں جا کے جو جو اس کیا کہہ رہی جو تھرڈ امپار ہے وہ پیسلا کر دیتا ہے اور وہ جو نایب ہے وہ تھرڈ امپار کو سنتی ہے وہ ہمارے تو نیچے میرے تو ہمارے تو نیچے نیب دی صرف میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے امپیکٹ دیکھ دیں اور میں صرف آپ کو فکرد دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا ہے اس کیس کا دوزار سے دوزار سترہ لٹ数 دوزار پچانوے عرب روپیہ ٹورٹل نیب نے رٹیو کیا دوزار اکھارہ سے دوزار اکیس تاک چار سو چھپیس عرب روپیہ نیب نے رٹیو کیا جو ہمارے دو فورٹین سال میں چار سو اسی عرب روپیہ نیب نے ریٹریو کیا تو ایسی تری کے اندر ٹوٹل نیب کے اندر جو پیسہ ہے وہ تین لاکھ روپیہ ہے اور چوبیس کے اندر جو ٹوٹل نیب نے پیسہ رکھا ہوتی ہے وہ ایک اور انیس لاکھ آئے ہیں اس کا ریزن بتاتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ کیس چلتا رہا اور یہ سٹی تھی پروسٹرنگ سٹی تھی آج تک نیب کوٹس ہائی کورٹس کی کیسز پینڈنگ ہیں وہ اس انتظار میں کہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ ہوگا جب یہ کیس فیصلہ ہوگا تو کیسز چلیں گے جو کننکشنز ہوئی ہیں کننکشن کے بعد ریکاوریز بات نہیں ہوں گی وہ اس وقت ہوتی ہے جب سپریم کورٹ سے میٹر فائنل ہو جائے وہ ایشو یہ ہے وہ اس نے فسیل ہوگی اور بچ سر میری صرف یہ رکھتی ہے کہ ہم نے جو یہ سسٹم انہیریٹ دیا پارلیمنٹی ڈموکرسی وہ انگلینڈ سے کیا ہے اب انگلینڈ کے اندر تین چیزوں کے اوپر جو ساری ان کی پارلیمنٹی ڈموکرسی وہ بیس ہوتی ہے اور ان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ مورل اتھاریٹی ان کی ایسی ہے کہ کسی کی جورتی نہ ہو کوئی ایسا کیس بنائے جس میں اس کو بہت فائدہ ہو جائے جس کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس رسٹ ہے کہ کتنے پولیٹیشن کو اس سے فائدہ ہو گئے جنہوں نے جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا اب اگر یا تو یہ کسی بھی دنیا کی پارلیمنٹ کے اندر اس طرح تو وہ ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ قانون بنائے اور آپ سارے خود بینپیشری ہو جائیں اور اس کی سپریم کورٹ کی پاس ہم آئے ہیں اب ہم آپ سے بری کر رہے ہیں آپ سمجھ لیں فرص کر دیں کہ یہ بات ہم کہہ دیں کہ یہ غلط ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے یہ درست ہے یا نہیں سب پارلیمنٹ وہ کر سکتی ہے جو کہ عوام کو جوابتے ہو جو پوم پورٹی پائی والی پارلیمنٹ ہو آپ دیکھیں پھر آپ اس صرف جانے جو پینڈنگ کیسز اس کو شور دیں پوم پورٹی فائی کوٹس میں پینڈنگ یہ اس کے بارے میں یہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب مجھے نہیں پتا آپ نے میرا نوٹ پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے میں نے اس میں آپ کا سٹیٹمنٹ کوٹ کیا ہے کہ آپ کے تین سال میں کون اس نے آپ کو کنٹرول کر رہا تھا تو اب بات یہ ہے کہ کچھ ریالٹیز ہیں جو نہیں ہونی چاہیے اب آپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے اس وقت ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ جو امنمنٹس ہیں یہ امنمنٹس اس میں کوئی ایسا گرانڈ نہیں ہے کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکے اب سٹرائک ڈاؤن کرنے کیلئے تباریز ویری ویری ہائے اب آپ جو بات کریں درست کریں جس طرح اس کی ورکنگ ہے وہ ہم نے کئی ایک ججمنٹس پر ہائلائٹ کی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسے فنڈمنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں ہر سال ڈیویلپنگ ورڈ سے پیسہ چوری کر کے لانڈر کر کے وہ جاتے ہیں ویسٹرن بینکس میں اور ٹیک سیونس پر اور ٹیک سیونس پر سیونس ٹریلین ڈالرز سیونس ٹھاوزن بلین ڈالرز پڑے آئے ہیں غریب ملکوں کے ٹیک سیونس کے اندر جو ان کی اپنی لیٹس چوری کر کے لے کے گئے ہیں تو جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے ملکوں میں ہے وہ ہم نے یہ کیسے یہ جو پیسہ پائٹ جا رہا ہے جو ایڈیٹ سیونس رہی ہیں جو غریب غریب ہو رہا ہے یہ روک کا کیسے ہے اب میں سفر کر رہا ہوں اس سے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ ان کی منجمنٹ چیخ کریں ان کو نیوٹرل کریں ان کے ادر میرٹ لے کے آئیں وکٹمائزیشن نہ کریں اور اس میں تو دوسری رواحے میں کرپشن کو روک کرنا چاہیے اس میں کسی کو کوئی اپراب نہیں میرے خیال میں کوئی آخاز میں نہیں ہوگا کہ نہ کہیں کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے لیکن جب پارلمنٹ اپنے آپ کو لیڈر بچانے کے لیے قانون بنا کے اس کا حتم ہی کر دیتے ہیں نیپ کو یہ کیسز نہیں کر سکتے ادارت ہے یہ صرف آپ کی جو سپیشلائز ادارہ وہ کر سکتا ہے لیکن اس کو ٹھیک کریں بجائے اس کو وہ سارا وائٹ پالر ٹرائم کے دروازے ہی کول دیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں ہم آپ آپ کے ٹائم میں پٹیشنے کا ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ڈسپیوٹ تھا الیکشن کمیشن کے چیہمن اور میمبرز کی اپوائنٹمنٹ کا اور ای وز آن دا بینچ لیکن چونکہ پارلمان کا اور آئین میں جو طریقہ کار ہے اس کا احترام تھا تو ہم نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا تھا اس آئینی سکیم کے تحت چھوڑ دیا تھا اور آپ ہی نے اپوائنٹمنٹ کی اس کیم کے تحت آپ سے صرف یہ وہ ہے کہ اس وقت جو چیلنج ہوئی ہیں اگر اس کا آپ ہمیں بتا دیں کہ اس میں کوئی ایسا گرانڈ ہو کیونکہ فوجہ حارس ساتھ نے بڑا ایٹلینٹ آگیو کر لیا ہے سر میں اگزیکلی فوجہ حارس نے ایٹلینٹ کر دیا اور بڑی آپ کی لمبی آپس پر ڈیبیٹ بھی چلی ہے اس کے پر دیکھیں سر میں تو صرف اس لیے کیا تھا اپنے ملک کے لیے مجھے میں جیل میں ہوں میرے لیے تو اچھا ہے کہ یہ اور ٹیلیٹ ہو جائے میرے لیے سالی ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ملک کا حال ہے ملک بینکرافٹ ہے ہمارے پاس نہ ڈالرز ہیں نہ ہمارے پاس روپئے ہیں ہم روک نہیں سکتے جو دبائی لیگز نہیں ہیں بارہ آرہاں آپ مجھے بتائیں ان کو اس قانون چینج کرنے کے بعد آپ کس کو پوچھیں گے کہ وہ پیسہ باہر کیسا چلا گیا لوگوں کی ائرپورٹ ڈالرز کی پروپٹیز باہر پڑی ہیں آپ کے پاس تو آپ کیپوپلیٹی نہیں ہے وہ واپس کھانے کی ایم ایل اے تو اب آپ جو جو یہ سب سے امپورٹن چیز ہے یہ میوچل لیگل جو اسسٹنس ہے وہ تو اب آپ اس کی تو انویلٹ کھکے رکھ دیا ہے تو میں پیسے ملک سے باہر پنجوا دوں اصل تو سب سے بڑا پروبلم یہ ہے غریب لوگ بچارے وہاں سے رمیٹنسز پیجتے ہیں یہاں سے پیسہ پار پیجتے ہیں اگر آپ دیکھیں آپ ایکس پرائم منسٹر ہیں چکے ہیں اور آپ پروپوزیشن لیڈر ہیں بڑے آپ اگر اس طرح بات کرتے تو آپ نے ہمیں بھی خوف میں ڈال دیا تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا آپ سوچیں آپ اپنے کولیکس کے ساتھ بیٹھیں آپ اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں مان میں ان کو دیکھیں جب آگ لگی ہوتی تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ پانی پاک ہے نہ پاک ہے آگ بجائے جاتا ہے پہلے آپ بجائیں پھر جو کپڑے آگے گھنگے بعد میں دھولیں گے نہ لیں گے فیلال آپ تو بجائیں جس طریقے سب پورٹرے کر رہے ہیں مجھے خواف آگیا آپ آئے ہیں لیڈ کریں اپنے کارپنے گروپ کو دیکھیں سر الیکشن اگر صحیح پر آگے ہیں دیکھیں اس میں آپ پارلن وہ ساتھ لے کے جائیں کامیاب ہو جائیں گے وہ چلتے رہیں گے میں وہ لڑ رہا ہوں ہاں چلتے رہے ہیں وہ لیکن صرف میں یہ کہہ رہا ہوں ہاتھ باندے ہوں وہ کجریوال کو جیل سے نکال کر انہوں نے الیکشن لڑنے دیا ہے جنہوں نے تو مجھے تین پانچ دنوں میں تین صدایت کی صدایت کی دے دیتا کہ میں باہر نہ نکلتا ہوں لیکن صرف یا تو دموکریسی جنہوں لے آئیں تاکہ اس کے اندر الیکشن سے اور اس سے پولٹیکل سٹیبلیٹی آ جائیں گے اور یا پھر اگر یہ لوگ اندر آئے ہیں کون یہ کو پولٹیکل پولٹیکل سسٹم کال لائے گا صرف آپ صرف یہ کام سکتے ہیں اگر شریعہل فیر الیکشن ملک میں ہو جائیں تب ہم چاہ سکیں جنہوں ڈیموکسی چلے گا اس کیس میں ہم دیکھیں گے اگر ہمارے سامنے آئے گا خان صاحب that is only certain amendments have been struck down تو اس پہ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ جو بار ہے of presumption of constitutionality کا اس کو کیسے ربٹ کریں گے that is the matter before us پہلے تو جسٹس بن اللہ میں بڑی آجزی سے کہنا چاہتا ہوں پہلے تو جو میرے سے یہاں ہوا ہے office جس طرح کہ یہاں پانچ دروں میں تین سزائیں دی گئے ہیں میرا کتنا confidence ہوگا ان لوگوں کے اوپر آپ ایک منٹ ایک منٹ کے لئے اپیار ہو جائے آپ ذرا سوچیں کہ دیکھیں politicians کے لئے جیس جانب ہے وہ maturity مزید آتی ہے آپ دیکھیں آپ نے خود پہ sorry کیا کہا آپ نے تھی اس میں تجربہ اور آتا ہے مزید تجربہ تجربہ آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تو ان چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ اس جواب کو ملکہ ملے آپ ٹھیک نہیں کریں گے یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے سر میں اب سے نہیں میں جی اٹھائیس سال پہلے آیا تھا تو تب ہی یہی حال تھا کسی کے لئے آیا تھا اس کو کون ٹھیک کرے گا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ خود لوگوں کو دیکھ رہے ہیں ساری سار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی جیل میں ہے جو ان کی میں نے دیکھا ہے کس طرح یہ کام کرتے ہیں میں نے تو یہاں عدالتیں چلتی دیکھتے ہیں نا نیپ کی میں اس کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھیں ایک مسئل آپ کو میں نے دیکھیں صرف پہ کر سوڑے ہیں 2021 کے اندر انٹونیو گھٹریس جو کہ سیکٹری جنرل ہے یونائیٹڈ نیشنز کا اس نے سارے ہیڈس آف سٹیٹ کو ایک فائنڈنگ کر دی وہ فائنڈنگ کیا تھی کہ ضریب اور غریب کیوں ہو رہے ہیں امیر کو امیر کیوں ہو رہے ہیں اس نے ایک سال توپ دنیا کے اکانومس کو بٹھایا اور اس کے بعد وہ ریزلٹ ہم سب کو بھیجا ہوں سر وہ شوکنگ ریزلٹ ہے مینجمنٹ کی کریں ان کو ڈیوٹرل کریں ان کے اندر مینٹ لے کے آئیں وکتمائزیشن نہ کریں لیکن اگر جن کی ایکسپیٹیز ہے جن کو آپ نے بیس سال ٹرین کیا ہے کہ آپ نے آپ کا کام ہے اگر آپ ان کو ہٹا دیں گے تو یہ جنرل توی عدالتوں کے اندر تو یہ وائٹ پالر ٹائم پکڑی نہیں جاتی آپ کے اوپر اس وقت ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ہم اپنے دل سے بات کر رہا ہوں ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں صرف آپ واحد ہو پاپ رہ گئے ہیں یہاں کوئی دھموریت نہیں ہے یہاں ایک انڈکلیڈ مارشل ہو رہا ہے ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے آپ کیوں اس طرح اس کو آخری سٹیج بنا رہے ہیں آپ شروع کر رہے ہیں بیسکس شروع کر رہے ہیں آج ہے وہاں سے ہم آئین کے ساتھ کھڑیں ہم نے اوچ لیا ہم آئین مرکانین کے ساتھ کھڑیں میرا طرح کے آدمی کو پولٹیس کی کبھی کو ضرورت دیتی اللہ نے سب کچھ دیتی میں یہ سب کچھ اس کی کر رہا ہوں ہمیں خواب آ رہا ہے کہ ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں اور صرف آپ فائد ہیں نہیں نہیں ہمیں جمعہ آپ لوگ سے ہوگا ہمیں جمعہ آپ پولٹیشن سے ہوگا یہ بتا دو اگر خدا نہ قوسہ اسمن کو کچھ ہوا پولٹیشن ذمہ دار ہوئی تو ہم نہیں ہوں گے ہم آپ کے طرح دیکھ رہے ہیں آپ ہم ہی طرف دیکھ رہی ہے جی بہت ہے کان صاحب جب یہ نو کانفیڈنس موف ہوئی تھی آپ کی سیٹس اس وقت آپ لارجس پارٹی تھے آپ کی 155 ایم این ایس تھے اور 27 سینٹرز تھے تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ اس وقت بجائے ریزائن کرنے کے اس بل کو کی مخالفت کرتے اگر یہ پیش کرا جاتا ہو سکتے ہیں بعد میں آپ کے ساتھ بہت شامل ہو جاتے ہیں آپ تو خود بل لے کر کے پانچ اس میں تقریباً وہی چیزیں اس کے اندر ڈیٹو شامل کری گئی جو کہ بعد میں ایڈ بنائے سر میں آپ جواب سی فریز دیکھر پہلے تو پروسپیکٹیو تھی پروسپیکٹیو نہیں تھی اور وہ لیونگ تھی کرونا کے پاس اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو بزنس کمیریٹی اور وہ بیوروکرات کو سائن نہیں کر رہے تھے ہم نے وہ لیونگ دوکیومنٹ دیتی کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہو لیکن سر مجھے یہ بتائیں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میری جگہ ہوتے کیا کرتے ہیں مجھے ایک مجھے تو ایک اپنے اپنے ایمیت بے اندر پارٹی اگر آپ ایک سینئر پرسنی آپ کو کمنٹ کرنے کے لئے جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں آپ سب سے عمر میں بھی بڑھا ہوں کہ میری ایک بات ساتھ میرا آج طرح کی آدمی کبھی کوئی ضرورت دیتی اللہ نے سب کچھ دیتی میں یہ سب کچھ اس کی کر رہا ہوں ہمیں خوف آ رہا ہے کہ ہم اندیرے کی طرف جا رہے ہیں اور صرف آپ پاہت ہیں اگر خدا نہ خوصہ اسمن کو کچھ ہوا پولیٹیشنز زمدہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے ہم آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں آپ ہاری طرف دیکھ رہے ہیں جی بات ہے آپ نے درست کہا کہ we are responsible for any human rights violations میری conclusion صرف یہ ہے پاکستان اس وقت سب سے برے financial crisis میں اپنی زندگی کے اور سب سے بڑا ہمارا dollar crisis ہمارے اگر ہم money laundering اس ملک کی نہیں روکیں گے وہ unfortunately سوائے nap کے وہ روک ہوئی نہیں سکتا کیونکہ انہی کے پاس ملے جو پرانے ان کی ان کے پاس طاقت میرا صرف خوف یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک میں جینا مرنا ہے وہ یہ سارے اس وقت خوف زدہ ہیں کہ یہ جو ہمارا باہر سے پیسہ آتا ہے ریبنٹنسز کا یہاں سے ایلیڈ باہر پیسہ بھیج دیتی جو ساری تیسی دنگی ساری developing world میں یہی ہو رہا ہے ان کی اپنے ایلیڈز وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کیا تھا ہے جو استان سے وہ کر رہے ہیں جہاں سے پیسہ بھار پہ گئی تو اگر اس کے اوپر یہ جو آپ amendments آ جائیں گے میرے جو study کی ہیں اس سے آپ پیسہ آپ روک نہیں سکتے جو ایلیٹ یہاں سے پیسہ بھار رہے ہیں خان صاحب ایک بات بتائیں آپ کی ان باتوں سے ہو سکتے جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب ادفاع کر رہے ہیں لیکن اگر آپ یہ آپ اس بات سے آپ انکار شاہد نہ کریں کہ پارلمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کلی ایکٹ کو ہی ختم کر رہے ہیں لاب آدمیس کو ہی ختم کر پارلمنٹ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے سر یہ جو لاب رہے ہیں نہیں وہاں سے سوامی کر سکتی ہے یا لوگ ختم کر سکتی ہے بکٹمائیزیشن کیلئے رہ گئی ہے